اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہنفی بھائی کیا کرتے ہیں اب چار بج کے اٹھائیس منٹ کے بعد سہری کا کوئی سین نہیں یعنی سہری کا وقت ختم ہونے کا دنیا کے کسی کلنڈر میں بھی سرگودہ شہر میں چار بج کے اٹھائیس منٹ سے پہلے سہری ختم نہیں ہوتی لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہنفی بھائی کتنے منٹ پہلے سہری ختم کر دیتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سہری کو آخری وقت میں کرنے کا ہے جبکہ یہ ہمارے دوست ہمارے بھائی سہری کو پانچ چھ منٹ پہلے ختم کر دیتے ہیں ابھی چار بج کے اٹھائیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی آپ کو آوازیں سنائی دینا شروع ہو جائیں گی پانچ چھ منٹ پہلے ہی اب فرق کتنا رہ گیا جو رافضی ہیں وہ دس منٹ پہلے سہری ختم کرتے ہیں احتیاط کے نام پہ اور یہ ہمارے بھائی پانچ چھ منٹ پہلے ختم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ چھوڑ کر ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پھر اتراز احل الحدیث پہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں یہ سہری جو ہے وہ لیٹ کر دیتے ہیں اور افتاری جلدی کر دیتے ہیں اب چار بج کے بائیس منٹ ہو چکے ہیں جبکہ ٹائم چار بج کے اٹھائیس منٹ کا ہے تو بس ابھی اعلان شروع ہونے والے ہیں سائرن بجنے والے ہیں یہ پانچ چھ منٹ جبکہ یہاں جو ٹائم لکھا ہوا پہلے ہی تحقیق کر کے مکمل تحقیق کے ساتھ اور یہ کسی علیہ دیس کا بنایا ہوا کلنڈر نہیں ہے یہ ٹائم تو ایک عالمی ٹائم ہے جو اپلیکیشن جو ہے اس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے آپ کہیں بھی ہیں پاکستان میں کہیں ہیں یہ باہر ہیں تو اپنا ٹائم آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اب پانچ منٹ باقی ہیں اور آوازیں آنا شروع ہو گئی یہ قریبی جب آواز آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ سنائی دے گی کہ ہمارے بھائیوں نے پانچ منٹ پہلے ہی شہری کا وقت ختم کر دیا ہے آپ کو شاید سپیکر میں موبائل کے سپیکر میں آواز نہ آ رہی ہو آپ اپنے علاقے میں میں تجربہ کر سکتے ہیں کہ پانچ منٹ پہلے روزے کی شہری کی اختتام کا اعلان کر دیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس اعلان ہو رہے ہیں آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی شہری کا ٹائم ختم کر دیا گیا ہے ابھی چار منٹ باقی ہیں اور ایک منٹ پہلے سے اعلان ہونے شروع ہو گئے ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ صرف رمضان مبارک میں آپ ایسا کرتے ہیں نا رمضان کے علاوہ بھی دیکھیں آوازیں آ رہی ہوں گی آپ کے پاس متواتر آوازیں شہری کا وقت ختم کر دیا گیا ہے اب مثال کے طور پر ایک شخص لیٹ اٹھتا ہے اور اس کو پانچ منٹ ملتے ہیں یہ سائرن کی آوازیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں آپ کو آ رہی ہیں ایک شخص پانچ منٹ پہلے اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی یہ پانچ منٹ پہلے وہ دو چر خجوریں کھا سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو شہری سے محروم کر دیا اور جو ایک حلال کھانا تھا آپ نے اس کو اوپر حرام کر دیا اس جرم کا کون قصور وار ہے اور پھر رمضان مبارک کے علاوہ آپ اسی کلنڈر کو فالو کرتے ہیں اس وقت آپ کو پانچ منٹ کر خیال نہیں ہوتا رمضان کے علاوہ بھی تو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور فرضی روزے بھی رکھتے ہیں جن کے رہ گئے ہوتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ عام دنوں میں کوئی اور حصول رکھتے ہیں اور رمضان مبارک میں کوئی اور حصول رکھتے ہیں عام دنوں میں آپ کہتے ہیں کہ فجر کی جو نماز ہے وہ اجالہ کر کے پڑھنی ہے وہ سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اندھیرے میں نماز پڑھنے کی ہے جبکہ رمضان مبارک میں آپ فوراً اہلے دیسوں سے بھی پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں بعض جگہ پر اس وقت آپ کا سارا حصول بدل جاتا ہے بالکل یہی جو معاملہ ہے آپ کا یہاں ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ تو نہ تو مغرب کی ازان کو لیٹ کرتے ہیں رمضان میں تین چار منٹ لیٹ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے کل بتایا بھی ہے اور دکھایا بھی ہے تین چار منٹ لیٹ لیکن رمضان کے علاوہ لیٹ نہیں کرتے کیا رمضان کے علاوہ آپ کے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں مسلمان جن کے روزے رہ گئے ہوتے ہیں رہ گئے ہوتے ہیں بیماروں کے مسافروں کے تو ان کو پھر آپ ان کے روزے خراب کر دیتے ہیں آپ کے بقول ہی اور آدھا سوری باہر ہوتا ہے تو آپ ازانیں دے دیتے ہیں رمضان کے علاوہ آپ کے بقول اسی طرح سہری بھی آپ اس طرح لوگوں کی خراب کرتے ہیں آپ کے بقول عام دنوں میں اس لیے ہمیں غور کرنا چاہئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے اب آپ دیکھ لیں تین منٹ پہلے سے چار منٹ پہلے سے انہوں نے روزے سہری باندھ کی ہوئی ہے جبکہ ابھی بھی ایک منٹ باقی ہے سہری ختم ہونے میں ایک منٹ ابھی بھی باقی ہے